وزیراعظم عمران خان اور وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بزدار کے مابین مثالی انڈرسٹینڈنگ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صبح سے شام تک حکومت میں موجود بزدار کے مخالف ان کی جتنی بھی شکایات عمران خان کو ووٹس ایپ کرتے ہیں وہ انہیں وزیراعلا کو فورڈ کر دیتے ہیں تاکہ انہیں پتا ہو کہ ان کا دوست کون ہے اور دشمن کون یہ انکشاف سینئر صحافر تجزیہ کار جاوید چوہدری نے اپنی تازہ تحریر میں کیا ہے جاوید چوہدری بتاتے ہیں کہ پنجاب میں ایک مرتبہ پھر چیف سیکریٹری اور آئی جی پوریس کی تبدیلی پر ان کے لکھے ہوئے کالم کے رد عمل میں پنجاب حکومت کے امام پر ایک شخص نے انہیں فون کیا اور لمبی کہانی ڈالی چونکہ وہ اپنا نام خفیہ رکھنا چاہتا تھا اس لئے جاوید چوہدری نے بھی اس شخص کا نام نہیں بتایا فون کرنے والے نے ان سے کہا کہ پنجاب میں بے شک تین برسوں میں ساتویں آئی جی اور پانچویں چیف سیکریٹری آ گیا ہے لیکن اب آنے والے دراصل عثمان بزار کی اپنی مرضی کے پہلے چیف سیکریٹری اور پہلے آئی جی پوریس ہیں اس کا کہنا تھا کہ پنجاب کو تین برسوں میں جتنے آئی جی اور چیف سیکریٹریز ملے وہ وزیراعظم آفیس سے ملے اور وزیراعالہ کو صرف وہ برداشت کرنا پڑے لیکن اس بار سی ایم نے پہلی مرتبہ آئی جی اور چیف سیکریٹری کے لیے وزیراعظم سے بات پی کی اور وقائدہ خط لکھ کر اپنی مرضی کے آفیسر بھی لیے چنانچہ آپ کو وزیراعالہ کی چائز کو تھوڑا سا وقت دینا چاہیے جاوید چوہدری کہتی ہے کہ میں نے اس شخص سے اتفاق کیا اور پوچھا کہ لیکن پرانی ٹیم میں کیا خرابی تھی ذرائع نے مسکورا کر جواب دیا کہ آئی جی انعام گنی کی تمام پرفارمنس بریفنگز اور پریزنٹیشنز تک محدود تھی وزیراعالہ نے اپنے ذرائع سے پولیس کی کارکردگی کا جائزہ لیا تو پنجاب کی صورتحال بہت خراب نکلی منارے پاکستان کے واقعے سے قبل سپیشل برانچ نے آئی جی آفیس کو منارے پاکستان پر سیکیورٹی کی کمزوریوں سے متعلق کر دیا تھا لیکن یہ خط فائلوں میں پڑا رہ گیا منارے پاکستان کے واقعے کے بعد آئی جی کا ردعمل بھی عمومی تھا وہ اس واقعے کو چھوٹا اور غیر اہم سمجھ رہے تھے جبکہ وزیراعالہ کی نظر میں یہ بہت اہم واقعہ تھا جعوید چہدری کو فون کرنے والے کا موقف تھا کہ آئی جی پولیس نے گھنٹی ڈی ایس پی اور ایس ایچوں کے گلے میں باندنے کی کوشش بھی کی لیکن وزیراعالہ نے ڈی ای ای جی آپریشنز لاہور ساجد کیانی کو او ایس ٹی بنا دیا یہی وجہ ہے کہ وزیراعالہ اسمان بزدار اس بار خود اپنی مرضی سے تگڑے افسر لے کر آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پنجاب میں تبدیلی آئے جعوید چہدری بتاتے ہیں کہ میں نے فون کرنے والے شک سے پوچھا کہ کیا یہ تبدیلی صرف یہاں تک رہے گی اس نے ہنسکر جواب دیا کہ نہیں اب کابینہ میں بھی تبدیلی آئے گی وزیراعالہ خود اپنی مرضی کی ٹیم چونیں گے اور انہیں وزیراعظم کے مکمل حمایت حاصل ہوگی اس نے لمبا سانس لیا اور کہا کہ آپ شاید یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ملک میں کوئی اور ایک پیج پر ہو یا نہ ہو لیکن عمران خان اور عثمان بزدار دونوں ون پیج پر ہیں میں نے پوچھا کس قدر اس نے ہنسکر جواب دیا کہ آپ دو مثالیں لے لیں پنجاب کے نصف درجن وزارہ وزیراعظم کے ذریعے وزیراعظم کو روزانہ وزیراعالہ کی شکایتیں لگاتے تھے وزیراعظم نے آج فلان اہم میٹنگ منصوب کر دی وہ فلان جگہ پر لیٹ پہنچے وہ آپوزیشن کے فلان شخص سے مل رہے ہیں وہ اور ان کا خاندان اتنی کرپشن کر رہا ہے اور وزیراعظم نے یہ بات غلط کر دی وغیرہ وغیرہ فان پر گفتگو کرنے والے شخص نے کہا کہ آپ دونوں کے درمیان مثالی کوارڈینیشن دیکھیں عمران خان یہ تمام تیغامات وزیراعظم کو بھیجوا دیتے تھے چنانچہ سی ایم جانتے ہیں کہ کون ان کا حامی اور کون مخالف ہے یہ بس خاموشی سے مناسب وقت کا انتظار کرتے رہے اور وہ وقت آ گیا ہے جعوید چہدری لکھتے ہیں کہ وزیراعظم عثمان بزدار نے فردوس آشی قوان کو ہٹا کر اپنے مسلس چیک کر لیے یہ فیصلہ ان کا تھا اور وزیراعظم نے فردوس بیوی کو آپ اپنے بات سے بات کریں کہہ کر وزیراعظم کو پوری سپورٹ دی وزیراعظم قابینہ میں بھی باس بن کر دکھائیں گے قابینہ ری شفل ہوگی اور بڑے بڑے وزراء فارغ ہو کر گھر چلے جائیں گے دوسری مثال ملک کے طاقتور حلقوں اپوزیشن اور پارٹی کے اہم لیڈروں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا لیکن وزیراعظم عمران خان نے عثمان بزدار کو نہیں ہٹایا اسد عمر تبدیل ہو گئے عمر ایوب خان خسرو بختیار حماد اظہر سینیٹر شبلی فراز فواد چہدری اور شیخ رشید کا کالمدان بدل گئے لیکن عثمان بزدار تبدیل نہیں ہوئے کیا یہ ون پیج نہیں ہے میں نے کہہ کہہ لگا کر جواب دیا کہ دونوں مثالیں حیران کن ہیں اور میرے پاس اعتراف کے سوا کوئی چارہ نہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا